آپ عدیث کی سنت پر تو بات کرتے ہیں عدیث کے مطن پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں جی مطن پر بھی بات کرتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ جس عدیث کی سنت ٹھیک ہوتی ہے یہ کہتے ہیں یہ مطن غیر محفوظ ہے اور اپنی کی نہ سنت ٹھیک اور مطن بھی ٹھیک نہیں تاریخی روایت اٹھا کے اپنے اس خاتے میں ڈالتے ہیں ہم نے کوئی ایسی عدیث الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بیان نہیں کی ہے جس کی پر محدثین کی تحقیم نہیں لگی ہوتی ہے یہ تو جنرل بات ہے نا کوئی مثال لکھتے نا یہ جس کا کوششن ہے وہ مثال لے کر آئے پھر میں اس کو پھر بتاؤں گا کہ ہاں یہ تم نے غلط سمجھا یہ کس کا کوششن ہے اگر آپ میں بیٹھا ہے تو وہ مثال مجھے دے کہ کس کا مطن جو ہے وہ خراب ہو گیا اور کس کی سنت ٹھیک ہو گئی تو یہ ہو گیا بھئی آج کے دور میں جب یہ ترم بولی جاتی ہے نا سعی عدیث سعی عدیث کی ترم اسی چیز پر بولی جاتی ہے جس کا مطن بھی درست ہوتا ہے اور جس کی سنت بھی درست ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے بخاری مسلم میں جو عدیث ہیں ان کی سندید تو ٹھیک ہے مطن غیر محفوظ ہیں تو پھر وہ عدیث کہاں سے ہوئی جب مطن غیر محفوظ ہیں یہ ساری علماء کی نا ایک چھیڑکانی ہے ٹھیک ہے نا بچارہ کوئی رفل ایزائن شروع کرتا ہے تو دیوبندی بریلوی بولوی اس کو کہتے ہیں اے بخاری جتے لکھے آئے کھڑے ہوکے بھی پشاب کیتا اللہ تو بندو ادھا رفایدان کے تعلق ہے تیری بھپی ناس کیسی گال کوئی اور ہو رہی ہے اہل ایزائن کو ملکہ وکٹوریا نے ریجسٹر کیا اہل ایزائن کو ملکہ وکٹوریا نے ریجسٹر کیا اس کا بخاری مسلم سے کیا تعلق ہے کوئی بات کرنے لیے کوئی رفایدان شروع کرتے اہل ایزائن شروع کرتے ہیں اہل ایزائن تخت بلکیس لے آئے ایسی جی ایک بندہ سی یار تخت بلکیس نے آنے میں رفایدان کی تو ختم ہو گیا تو گال کرنے لیے کرو ایسی کومن کرین ڈالتے ہیں بات کوئی اور اور ہی ہوتی ہے لے کے اس کو کسی اور طرف چل جاتے ہیں